ملک کی معاشی صورتحال اور ملک میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر تجزیہ اور تبصرہ کرنے کے لیے اور مختلف جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے پولٹکس کے اس پر تجزیہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان سینئر صحافی سینئر تجزیہ کا سردار خان نیازی صاحب ناظرین بڑھیں گے خان صاحب کی جانب خان صاحب ملک کے اندر جو سیاسی کشمکش ہے اکانومی کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اور ڈیفرنٹ جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کو بھی آپ آئے گاہے بگاہے اس پر بھی تجزیہ آپ دیتے ہیں خان صاحب ببی گزشتہ دنوں میں آپ نے آپ کی وزیراعظم صاحب سے ایک اہاں ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ نے آٹے کے حوالے سے ان سے سوال کیا ہے آٹا چونکہ اب بلیک میں بھی فروخت ہو رہا ہے اس حوالے سے ناظرین ایک کلپ ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں اس کے بعد خان صاحب بجانے بڑھیں گے اور رائے لیں گے ایک فیصلہ تجھے کہ آٹا تقسیم کریں گے فری رمضان میں بہت اچھا فیصلہ ہے کام آمدن والے لوگوں میں آٹا تقسیم کریں پھر دوسرا فیصلہ رکشے اور موٹر سیکلز کو کم قیمت پر پیٹرول دیں گے یہ پوری دنیا میں کام آمدن والے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے اور آپ نے فیصلہ کی یا ابتدا کی تو یہ میرا خیال ہے آنے والی حکومت نہیں اس کو جاری رکھے گی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن میرا اکانومی سوال ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے جی ہم جتنا وزیدارم صاحب ڈیلے کر رہے ہیں اتنا اکانومی پہ پاکستان کی ڈیلی معاشت پہ اثر پڑ رہا ہے جو فیصلہ کرنا ہے ان سے فیصلہ کر کے ایگریمنٹ کریں آپ کے سوال بڑا جاری سے میں اس کو مختلف جواب دے دیتا ہوں کہ پہلے جو دو کہ آٹا اور دوسرا دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حمد دے کیامج کو پر پیکٹکلی اس کو پر عملی جامج کو پہنے ہوئے انشاءاللہ پوری کوچھوکی باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسری بات نہیں اگلی بات آئی ایم ایف کا تمام چلائٹ مان چکے ہیں خان صاحب ایشیوز ایشیوز پہ جانے سے پہلے ایک ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے جو یہ کوسٹن ریز کیا جس کی اشد ضرورت تھی ہماری عوام کو بھی اس کے فوراں بعد وزیراعظم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پچاس روپے غریب عوام کو سبسیری دیں گے اس پر کیسے دیں گے اب سو کر دی اب سو کر دیے بلکل سو کر دی اچھی بات ہے اچھا کام ہے اچھی ابتداء ہے دیکھو نا پوری دنیا میں کم آمدن لوگوں کے لیے ریلیف ہوتا ہے تو انہوں نے جو ریلیف دی ہے وہ اچھا ریلیف دی ہے اور میرا خیال ہے ایک خوشہند بات ہے بلکل اور خوشی کی بات ہے خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آئے گاہے بگاہے جو دیگر لوگ ہیں جو ایکٹیو ہیں ان کو بھی اس طرح کی ایشوز کو اٹھانا چاہیے بجائے اس کے جو غیر ضروری معاملات ہیں ان کو اٹھائیں جیسے آپ نے ایک ایک ایمپورٹنٹ کوسٹن ریز کیا اس کے بعد پیشرفت بھی نظر آئی ہمیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایشوز کو اٹھانا چاہیے جو آج کل ہماری پی ڈی ایم ورسیز پی ٹی آئی جس کے اندر ہماری یوتھ بھی لگی ہوئی ہے ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کی ضرورت ہے نہیں نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے نا یہ تو میں نے پرائی منسٹر کوئی کہا اور کہ ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے اپنا یہ جو آٹیک کی تقسیم ہے یہ انہوں نے شروع کر دی چھے ہفتے انہوں نے کہا کہ پٹرول پا ان کی کوئی لسٹیں منا دی ہوتی ہیں ان کو طریقہ کارفظہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے موٹر سیکل کی رکشے کی اور کام آمدن والے لوگوں کی کے لیے سو روپے کی گنجائش بڑی گنجائش ہے تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا اور اگر اس میں گورنمنٹ کامجاب ہو جاتی ہے تو مستقبل میں گورنمنٹ کو بہت اچھا پی کرے گا بلکل کیونکہ یہ بہت اچھا قدم ہے خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ماہرک قانون عارف چودری صاحب موجود ہیں انہوں نے میں جوائن کیا ہے ولکم کرتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں اسلام علیکم سر عارف صاحب سلام علیکم خریعت ہے اللہ بالکل ٹھیک ہے وہ ابھی میں کلپ میرے کوئنکر صاحب دکھا رہے تھے کلپ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ دو دن پہلے پرائم منسٹر سے ملکات ہوئی تو میں نے ان کو کہا آئی ایم ایف کے بارے میں بھی اور یہ جو آٹا تقسیم ہے تو یہ تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے جو غریب لوگوں میں آٹا فری تقسیم کر رہے ہیں بہت زبردست نیائی شاہب یہ بات ہے اور خاص طور پر ریشن کیا ہوا ہے ایک نیکی خود کر رہے ہیں اور اچھا کیا آپ نے کہ حکومت کو بھی اس طرف بنیادی طور پر جو حالات ہیں اس وقت پائیں ان کو بندہ آواز کلیر نہیں آ رہے ہیں پروگرام پلیز آواز کو دکھے گا خان صاحب نیچے بتائیں نا آمد یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف سمجھو ڈلائی جانی چاہیے کیا اور چونکہ آپ کو جی کر رہی ہے نا چونکہ جس طرح ہماری یہ مہترمہ کہہ رہی تھی کہ چیز چل رہی ہے کہ جی حکومت یہ کر رہی ہے اور حکومت پیٹی آئی کے پیچھے پڑ گئے آواز نہیں کر لیا اس کے علاوہ کوئی بات جو ہے جی جی آریف صاحب کے جانب دوبارہ بڑھیں گے سر تھوڑی سی ڈیسٹورشن ہے ہم ان کو پھر سے ری جوائن کریں گے آپ کی جانب خان صاحب اکبہ پھر سے بڑھوں گا خان صاحب جو آئی ایم ایف کبھی آپ نے وزیراعظم سے بات کی معایدہ بھی تک نہیں ہو پایا اس کو کیسے دیکھتے کب تک یہ پوسیبل ہوگا کیا سکتے ہیں میں نے وہ مجھے پرائی میریسٹر نے بڑی ہوپ دلوائی تھی کہ نیکس ویک میں میرا خیالے ہو جائے گا وہ ہمارے لوگوں نے یہ نہیں دکھایا اس کا کلپ دکھانا چاہیے تھا اور وہ انہوں نے مجھے ایم ایف کے بارے میں بڑا مکمل کمپلیٹ جواب دیا تھا کہ یہ نیکس ویک میں ہو جائے گا تو وہ ابھی میں نے کہا ہے ان کو کہ وہ کلپ پورا دکھائیں تو وہ ایم ایف کا معایدہ ہو جانا چاہیے اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس اکڈار کا ہی آج بیان آیا کہ یہ باتیں جو رہی ہیں کہ اس میں پرابلم ہے کہ انہوں نے شرط لگائی ہے ایٹمی پروگرام کی وہ بھی غلط ہے وہ ایم ایف کی طرف سے تردید آئی ہے اور انہوں نے بھی تردید کی ہے گورنمنٹ نے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ کچھ اٹھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہے تو میرا خیال ہے دیکھو خان صاحب میں ایک بار پھر سے ماہرہ قانون عارف شعودی صاحب نے جوائن کیا اس کے ساتھ ہمیں حافظ احسان کھو کر انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ویلکم کرتے ہیں سب پرابرگرام میں سر آپ کو اسلام علیکم جی والیکم السلام جی جی آریف صاحب بات کر رہے تھے آپ جی میں ہی اذکر رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف تبجھو دلانا آت بار سروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تیلنا پہیاں روٹیاں سب بے گلنا کھوٹیاں جو شخص صبح و شام نانے شبینہ کے لیے ترس رہا ہے اس کے لیے جمہوریت اور باقی ساری چیزیں جو ہے آرترا کی سیاست بے مانی ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اس کا سروائیور اور وہ سروائیور جو ہے وہ بیسک یعنی نیسیسٹیز جو ہے اس کے ساتھ بابستہ ہے اور اس میں ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے اور پاکستان میں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جامے پرگناب بنانے کی ضرورت ہے وہ جو کام پہلے شروع کیا گیا تھا لوگوں کے لیے مختلف جگہ پہ یہ جو سنٹر وغیرہ بنایا گیا تھے کہ بھوکے لوگ کھانا کھا تھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو بالکل روائی دینا چاہیے چونکہ جب ہم بہت بڑے انقلاب کی بات کرتے ہیں یا پورا سسٹم تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اپنے طور پر کب ہوگا اور کون سے خواب جو ہے وہ پورے ہوں گے چاہے وہ کل کوئی مدار خان صاحب آتے ہیں تو وہ خواب کیسے پورے ہوں گے یہ ساری چیزیں تو ابھی تاک ہمیں نظر نہیں آئیں کہ وہ مقمل طور پر کوئی شخص اس پر حمل درامت کر سکا ہو اور لوگوں کو کوئی تبدیلیوں میں کوئی تبدیلی آئی ہو تو کام از کام یہ جو سٹاپ کے پر ایک ملتے ہیں اموری طور پر جو لوگوں کو بریادی ضرورتے ہیں وہ تو جسر آنا شروع ہو اور خاص طور پر یہ ہمارے ملت میں جو تفاوت ہے اور تضاد ہے دو طبقوں کے درمیان ایک طبقہ بالکل وہ ہے جو گدبت کی لکیر سے دیتی ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا چاہے آپ جو برزی چیز جسی ملتی میں گئی کرنے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اسے برابر متاثر نہیں ہوتے تو دنیا میں جہاں بھی اس تضاد کو اس تفاوت کو ختم کیا گیا ہے وہی پھر وہ اسے ویل فیر سٹیٹ کہا گیا ہے اور ویل فیر سٹیٹ کا کانسپٹ ہی یہی ہے کہ اس میں جو تگڑا آدمی ہے مالک جو ہے وہ بھی اس کے پاس وہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی کام از کام اگر اس لیول کی نہیں تو اس سے کم تر درجے کی چیزیں جو ہے اس کے پاس کام کرنے والوں کے پاس بھی ہونی چاہیے یعنی مجھے یاد ہے ڈینمارک سے ایک دوست آیا تو اس سے کہا کہ میرے ملک میں میں مالک ہوں ایڈسٹری کا تو میری جو سیکرٹی ہے اس کے پاس بھی یا دوسرے جو کام کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی گاڑیاں فریج اور یہ بریادی چیزیں جو گھر میں ہونی چاہیے وہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ فرصت ہے اور میں زیادہ تفریق کر سکتا ہوں زیادہ بڑی گاڑی رکھ سکتا ہوں زیادہ ویکیشن پہ جا سکتا ہوں تو ہمارے اسی لیے وہاں ٹیکس کا نیک جو ہے وہ یعنی ان لوگوں کے لیے جیسے جیسے زیادہ ہوتی جاتی ویسے بیسے ٹیکس ان سے زیادہ بسر کیا جاتا ہے یا تاکہ باعت لوگوں کو سات فیصد ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اپنی عملی پر لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ محروم طبقات ہیں ان کو بھی آپ بھوکا لے رہنے دیتے ویل فیر سٹینٹ اسیٹ کو کہتے اور ویل فیر پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں تو انہیں ان کی غربت کے مطابق ان کے حالات کے مطابق انہیں بنیادی چیزیں فرام ریاست کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو بھی میں سخراجی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ سے ایک ملاقات کی اور آپ نے ان چیزوں کی قرص وجہ دلائی جو واقعی کرنے والی ہے عارف صاحب یہ عارف صاحب یہ بتائیں ہمارے ساتھ عیسان کوکر صاحب بھی ہیں اور عیسان کوکر صاحب سمجھے جی والے ساتھ یہ بتائیں آپ میرے قانون ہیں دونوں اور قانون کے ہر چیز کو سمجھتے ہیں لیگل پوائنٹس کو ہی سمجھتے ہیں یہ جو عمران خان پہ ایف آئی آرز ہیں مختلف جگہوں پہ ہوئی ہوئی اور یہ اس کا کیا اس کا یعنی یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ سو ایف آئی آر ہے کچھ ایف آئی آرز پیشیدہ ہیں پتہ نہیں ہے تو وہ چونکہ گرفتار کرنے کے لیے ایک میں زمانت لے دوسری ایف آئی آر کا پتہ بھی نہ ہو اور اس کو گرفتار کر لیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ ایف آئی آرز اوپن ہونی چاہیے بھئی ایف آئی آر ہے اس کے پاس اس کے خلاف تو یہ جو ایک سلتلہ چال نکلے ہے کہ نائی ٹی فور ایف آئی آرز ہیں اور کئی ایف آئی آرز کنسیلڈ ہیں ایسا ہو سکتے ہیں نہیں سب بہت شکریہ آپ کے آپ نے موقع دیا اور پہلے یہ ہے کہ جو آپ کا ایک سٹینس تھا پرائم نسٹر صاحب کے سامنے وہ بڑا زبدر سٹینس تھا اور اس کے جو ریزلٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آج جو پرائم نسٹر نے وہ آپ سے ایک پلج کیا تھا اس کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ بھی سامنے آئی دوسرا بس چیز کے اندر آ جاتے ہیں کہ جس صرف آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا چونکہ پولیس کا نظام اتنا ڈسفانکشنل اور کرپٹ ہو چکا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اس لیے اپنی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ کھو چکا ہے اس کے اندر ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جنون گریونس ہے تو اس کو ایف آئی آر کے اندر کنورٹ کروانے کے لیے آپ کو پہلے اس دھانے دار کے پاس جانا پڑتا ہے پھر ریسپی کے پاس جانا پڑتا ہے پھر آپ کو جسٹس آف پیس کے بات جانا پڑتا ہے اور پھر بھی شاید آپ کی شنوائی جو ہے وہ نہیں ہوتی اور پھر آپ کو کمپلینٹ کر کے اس کیس کو چلاتے ہیں اور ریزلٹنٹل یہ نکلتا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک سال سے جہورہ ہے کہ جس کے اندر مختلف ایف آئی آرز آئی ہیں اور وہ ایف آئی آرز ایسی ہیں کہ جس کے اندر فرمر پرائم نیسٹر ایون موجود کی نہیں تھے عارف صاحب آپ اس پہ بتایا نا کچھ آجی جائشہ بات یہ ہے کہ ایک پرنسپل ہے کانون کا کہ کسی شخص کو بھی موقع دیئے بغیر اس کو پراسک سزاری دی جاتا ہے کہ لو باتی can be condemned unheard اب یہ پرائم نیسٹر سابق پرائم نیسٹر جو ہمارے اکسران خان صاحب کے ساتھ ویلکل جیس جاتی ہو رہی ہے اور میں سبیتا ہوں کہ تمام مصولوں کی خلاف بردی کرتے ہو اس طرح کی مقدمات بنایا جا رہا ہے اور اس طرح آپ نے فرمایا کہ باز ایف آئی آرز جو ہے وہ اس طرح کی ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کنزید کر دی گئی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی اسے پرسیکوشن نہیں اسے پرسیکوشن کہتے ہیں کہ جب آپ پرسیکوشنی میں ویلکل میں اس طرح کی کاروائی شروع کرتے ہیں تو خان صاحب مجھے سب سے زیادہ اس بات میں احرانی اور تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو پران ہے وہ اس صورت پیار کی لذاکت کا احساس نہیں کر رہے اور آپ اور میں بہت عرصہ سیاست کے اس پیدار میں اکچھے بھی اب رہے ہیں اور آج موجود آپ نے مناظر بھی سارے وہ دیکھئے آنکھوں کے سامنے جس سے یہ بات کسی کو شملے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ تشارت کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو عوام کی اندردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں یہ اپنے ساتھ کو نیکی نہیں کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے اکسی احسنے کا مظاہرہ کیا جہاں جہاں بھی آپ نے بلکہ مشراہ دیا اور آپ نے کہا کہ یہ اس آفتہ کھاگے نہیں جانا چاہیے وہ واپس چھرے گئے چھوڑ کے یعنی مطلب لاغ بارس کو بھی کہ کئی خون خرابانا ہو لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت تک کبھی کوئی پشدت ان کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے کسی کوئی پتھراؤں بھی نہیں ہوا تھا اب صورتحار یہ ہو گئی کہ جب ایک ریلی نکال دی اور اس ریلی پر اور انتخابی ریلی جس کا انہیں حق پہنچ جب انتخاب کا اعلان ہو جاتا ہے اور دن بھی اس پر چانس رہتے ہو تو ریلییں تو نکال دی ہیں اور ریلی نکال دی اور اس ریلی کے اوپر تشدد کیا گیا اور اس میں انہوں نے اس معصوم کو جلدہ شاہ اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس میں میں سمیتا ہوں کہ ایسا لوگ نہیں کر سکتے کہ عبران خان کو اکھیلہ چھوڑ کے ان کے سپن کر دیں کیونکہ ریاست کی جو ہراست ہوتی ہے یہ دنیا میں محفوظ چیز سمجھی جاتی تھی لیکن آپ ریاست کی ہراست جو ہے وہ سب سے زیادہ تضلیل اور دلت کا باعث واضحی ہے کہ لوگوں کو پکر کے آپ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں انہیں آپ یعنی وہ زندہ شاہ کی قتل کی باز کشت یونائٹیل نیشن میں ہوئی اور وہاں سے کنڈیم نیشن ہوئی اور آپ نے جب نیشن جنڈی کا پرچہ پولیس نے کہتا عبران خان کے خلاف پہ یہ پوری دنیا میں ہماری جنگ انسائی کا بائد بنا تو کچھ خون دینے سوچنا چاہئے کہ یہ کوئی ایسی بات تھی اور خاص طور پر خاص طور پر خاص طور پر کام چھوڑ دیا ہے کہ میں نے پری اینڈ دے دیا ہے پہلے آپ نے پری اینڈ دینے کا مطلب پہلے پولیس کون سا زیادتیاں کم کر رہی تھی آپ نے انہیں کھلا چھوڑ دیا ہے انہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ اور جس کے ساتھ وہ جو چاہیں اپنی ذاتی معاملات کو سیتل کرنے کے لیے خاص طور پر آپ کو بلی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو جب لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے جو جی ایکسر دیشن کے لئے جو ہوتی تھی اس میں ایک لو لوگ جو تھے وہ بتماش مارے جاتے تھے لیکن زیادہ لوگ جو تھے جو ہے سیچوز ہوتے تھے وہ پیسے لے کر اپنی لوگوں کے دشمنیوں کی ملیات پر لوگوں کو بروا دیتے تھے تو اس کرا پاکستان کو لاکھا لولیت کیا جائے پاکستان میں الیکشن ہو الیکشن کے رسیقے میں جو بھی اقتدار میں لیکن 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 پرابلم جی ہے چودی عارف صاحب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ برسر اقتدار آتی ہے حسان کوکر صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں حسان صاحب آواد آ رہی ہے جی ہم آ رہی ہے جی ہم آ رہی ہے وہ مسئلہ جی ہے کہ خان صاحب بھی برسر اقتدار رہے ان کے پاس ہی گورنمنٹ رہی وہ نواز شریف کو اندر اس نے کیا شباز شریف کو کیا مریم کو کیا یہ آبا ہیں یہ ان کے سارے خاندان کو کرنے کے چکر میں ہیں اور کل اس کے بانجے کو گرفتار کر لیا تو یہ یہ جو روایت ہے ہمارے پاکستان میں چلی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو سارٹ اوٹ کرنا مقصود زیادہ جو انرجی ہے ان کی ایک دوسرے کو سارٹ اوٹ کرنے پر لگ جاتی ہے تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا کیسے معاشی آلات بہتر ہوں گے دیکھیں میں سب دو اس کے ایسپیکٹس ہیں ایک اس کی طرف آپ نے انشارہ کی ہے یہ ہے کہ پاکستان یہ تو یہ جو اس کے دس پاستان چلتے ہیں کبھی یہ جنرل ایلیو کا نور چلتا ہے کبھی دو پارٹی سوائے اس کے بعد شرف کا دور آتا ہے اس کے بعد یہ مسلم دی کا دور آتا ہے آریس چوئی سامر سے موجود ہے عارف صاحب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو گیم ہماری چل رہی ہوتی ہے پاکستان میں ہر وقت کہ وہ عمران خان تھا تو اس نے ان کو سارٹ اوٹ کرنے کی کوشش کی رانہ ہے پیش پر اور ورن ڈیٹا پر مبلی ہے تو لوگ اسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں ایلیکشن کے دوران اور ایسے لوگ ایلیکشن میں پارغ ہو جاتے ہیں اب پاکستان میں بھی اگر یہ سلسلہ ہو جائے اور ایک خاص طبقہ جن کے بارے میں لوگ بار بار اشارہ کر رہے اور میں سمجھ ہوں میں اور آپ اس معاملے میں بلکل ایک پیج پر ہے کہ پاکستان کی افعاد ان کے بارے میں کیونکہ وہ ہماری محافظ ہے تو ان کی کریمیلیٹی کے بارے میں کوئی کسی کو بات نہیں کرنی چاہی جو بھی ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیو پہ کیا ہو رہا ہے کرتی ہے تو اس کے بعد ماضی میں آپ یاد ہوگا کہ مراد خان کو بھی ہم لوگ اچھا نہیں کہتے تھے جب وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا تھا اور اس طرح کی گفتو کرتا تھا تو آج انہیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیئے بجائز کہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں مسلسل ایک طرف اپنے سیاسی رشمنوں کو باردے اور دوسری طرف جب پہنچ یہ لوگوں تک تو لوگ یہ سمجھ کہ ان کے پیچھے وہ مقصدرہ ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے والے تو خود سیاستدان ہیں حکمران ہیں جو ان کے نام پہ یہ کر اسٹیبلشمنٹ کو جب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے معاملے میں مدافر نہیں کریں کہ یہ اپنا کھیل خود کھیلیں تو پھر اس طرح کی بھی صورت دیار نہیں پیدا ہونی چاہیئے جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں سے بیٹھے ہوئے سیدھا کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک بہت ہو گیا اور آپ کھل شکریہ اور آئی شکریہ جو ہے اس کو بات کرے اب آپ دیکھ رہے کہ وہاں کسپیل کا کپک کا گورنر ہے وہ کیا کر رہے اس مزاق کسی آئی کا بنایا ہوا ہے آپ کو جب کہ دیا ہے عدالت کا حکم آگیا ہے جی عریف چودری صاحب آپ سے بات کرتے ہیں فیل وقت ناظرین انسی سیاسی کشمکر شورین ایونٹس پر بات کا سلطلہ جاری رکھیں گے فیل حال وقت آئے بریک کا واپس آئے بریک کے بعد کسے دیکھتے ہیں کانٹینیو کی جی عیسان کھوکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی بھائی آپ یہ کانومی کے بارے میں میں نے پرائیم منسٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ کافی حل ہو چکے ہیں اور انہوں نے تو جواب میں یہ کہا تھا کہ نیکس ویک میں ہو جائے گا معاملات حل ہو جائیں گے لیکن معاملات ابھی تک ہل نہیں ہو رہے اور ڈیفرنٹ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی ایٹمی پروگرام سے منسلک کیا جاتا ہے کبھی کیا بات کی جاتی ہے تو یہ ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم سیاست کو اپنی چمکانے کی خاطر پاکستان کی سالمیت کو دو پہ لگا دیتے ہیں اس کے دو بڑے ایسپیکٹ ہیں ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے اور پاکستان کے اندر جو ایک ترقی آنی چاہیے تھی پاکستان جو ٹیکس جو ڈی ڈی پی ہے وہ بڑھنا چاہیے تھا یا پاکستان کے اندر جو ٹیکس بیس ہے اس کے اندر جو مختلف انڈیکیٹرز ہیں جس میں انکم ٹیکس 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 پیڑل ایک سائز کسٹم ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر ایک ٹرانسپرنس جانی چاہیے تھی اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس اپورچونٹیز جو تھی وہ بڑھنی چاہیے تھی جس کے آپ کے ملک کے اندر ٹیکس پیلیکشن جو ہے بڑھے پاکستان کے جو سیٹویشن بھی چاہے وہ پاکستان کے اندر ایک ٹیروریزم رہا پھر ہمارے ملک کے اندر ایک کرنیکل انسٹیبیلیٹی آئی اس کا ریزلٹ سے نہیں کہ بار بار ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا ہماری انکم نہ بڑی بلکہ ہمارے ایکسپنڈیچرز جب بڑھتے گئے اور اس نتیجے پہ ہم پہنچ گئے کہ ہمارا جو ڈیٹ ہے پہنچ گیا ہے کہ ہمارا سارا جو بجٹ ہے وہ اس چکر کے اندر لگانا شروع ہم کر دیتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ڈیٹ کو پے کریں گے اب اس کے اندر جب ہم آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی انکم کو بڑھائیں اس کے بعد کچھ کنڈیشنالٹیز بلکل ٹھیک ہیں کہ ہمارے جو سٹیٹ انٹرپرائز ہیں اسے ہمیں بہتر کرنا چاہیے ہمارے پاور سیکٹرز کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس ملک کے اندر ایک ہائی قسم کے ریٹس کے ساتھ دگلی جو اس کو لے رہے ہیں پھر ہمارا آپ کے ستائیس بلین ڈالر کے قریب ہمارا اس وقت ایمپورٹ کا بل پہنچ گیا ہے جو آپ کا آئیلز کا ہے کہ جس ملک کے اندر ہے جو ایکانومی ہے اس کا پیہ اس لیول پہ نہیں ہے پٹ ایمپورٹ آپ کس لیول تک بڑھ گئی ہیں اس کے بعد آپ کے ملکی ایکس پورٹ بڑھ نہیں رہی تو جب آئیمپورٹ کنڈیشنز لگاتا ہے تو کچھ کنڈیشنز تو ایکسی پر لی جاتی ہیں بٹ کسی بھی پولٹیکل گورنٹ کے لیے بہت زیادہ سٹیپس لینے مشکل ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ ہم اس بیس کے اندر آگئے ہیں کہ آئیمپورٹ جو ہے وہ اب اپنا نیگوسییشنز کو فورس کرتا ہے اس فورس کرنے کے اندر جو ایریٹنٹ سا وہ آ رہے ہیں اور دیفنیٹ ساتھ اس کے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل چونکہ آئیمپورٹ جو ہے اس کے جو ادارے کے اندر کام بھی لوگ کرتے ہیں اس کے گورنٹ کو ریپیزنٹیشن اس کے اندر ہے اگر اب اس کانٹریکس کے اندر دیکھا جائے تو جتنی دیر تک انہیں بیک اینڈ پہ بھی کچھ سگنل نہیں آئے گا اس دیر تک سٹاف لیول اگریمنٹ بھی نہیں آئے گا اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ گرمن پاکستان جو ہے وہ کلیر کٹ نہیں بتاری کہ ہمارے ان کے ساتھ ایشیوز کیا ہیں یہ انورٹی کاماز کے اندر تو بتاتے ہیں کہ کچھ ہم کر رہے ہیں کچھ ہم نہیں کر رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے دنوں فوراں جو ہمارے فنینس منسٹر نے سینٹ کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے اندر انہیں نے یہ کہ ہم اپنا جو نیوکلئر پروگرام اس کے اوپر بات نہیں کریں گے فنینس منسٹری کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے یہ منسٹری اور دیفنس کا سبجیکٹ ہے لیکن کیا نیگوسیشن کے اندر آئی ایم ایف جو ہے وہ فورس کر رہا ہے نہیں وہ تو آئی ایم ایف کی تردید جتنی دیر تک ہم اپنی گھر کی حالت کو نہیں بڑھ لیں گے جتنی دیر تک ہم اپنی چیزوں کو نہیں بہتر کریں گے جتنی دیر تک ہم اپنے ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں لے جتنی دیر تک ہمارے ملک کے اندر ریفارم کا ایڈنڈا نہیں آئے جو سٹارٹ ہوتا جسٹس اور اکانومی کے ساتھ اس حد تک ہمارے جو بلیڈنگ ہولز ہیں بلکل ریکاور نہیں ہو سکتے اور ہر تفہ جو ہے آئی ایم کنڈیشنز کے ساتھ آئے گا اور اس کا جو بڈن ہے وہ ملک غریب آتنی چلنا شروع ہو جائے گا اور اب آکے دیکھیں جب آپ کا ملک باوجود اس چیز کے اگری کلچر کنٹری ہے ہم اس ملک کے اندر چینی سے لے کے ڈالہ اس کے بعد گند ہم اور اس کے بعد کیا چیز نہیں ہے جو ہمیں پورٹ نہیں کرتے اور جو ڈالر آج سے پنگرہ پیس سال پہلے جو چھپن روپے پہ تھا اب وہ دو سو پچاسی روپے پہ چلا گیا ہے جو جب آپ اس کو کنورٹ کر کے لے کے آتے ہیں اور ہمارے آج بھی جو ٹیرپس ہیں جو آئی پیس کے ہیں وہ سینٹس کے اندر ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صاحب السلام علیکم میں میں سائل ہوتی کی بات کر ہوں آپ خریت ہے جی الحمدلللہ سلام علیکم سلام ہم بات کر رہے ہیں کہ ایکانوم پی پہ ایکانوم کے بارے میں کہا آئی ایم ایف کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نیکس ویک میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا راستہ نکل آئے جن سے نہیں ہو رہا آئی ایم نیکولر والی کوئی بات نہیں ہے اور آئی ایم ایف نے بھی تردید کر دی تو کیا تقنیکی وجوات ہو سکتی کیوں کیا تقنیکی وجوات ہو سکتی ہے سب چیز بلکل واضح ہے روز روشن کی طرح حکومت پاکستان کو یہ بات معلوم ہے ہمارے سیاستانوں کو معلوم ہے ہمارے اداروں کو معلوم ہے شمول اسٹیٹ بینک کہ معیشت کو مارچ دوہزار بیس سے اب تک اتنا طابعہ برباد کر دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے کس مل جائے اس کے بعد دوست ممالک سے پیسہ مل جائے اس کے بعد ایشن ڈیول بینک سے مل جائے ورلڈ بینک سے مل جائے اور جنرلی بینک 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 ان تمام کے باوجود اب معیشت میں بہتری آنے والی نہیں ہے جس کے لیے نہ حکومت تیار ہے نہ ادارے تیار ہیں نہ پاکستان کا جیسے آپ میڈیا دیکھ لیجیے وہ جو چوبیس گھنٹے دکھا رہا ہے کہ وہ سیاست دان گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے روان ہو گئے پھر عدالتوں میں یہ کہا تو وہ تو اپنا خیل ان کا ہے میرا کہنا یہ پاکستان کو جو خطرات ہیں جو چیلنجز ہیں اس میں تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے ہمارے سیاست وزیعظم نے کہا کہ ہم امریکہ سے سفارش کر رہے ہیں کہ آپ آئی میں سے ہماری سفارش کر دیں پہلے تو آپ نے آئی میں فساد معاملات خود خراب کیے کبھی ان کو دھمکیاں دی کبھی ان کے ساتھ معایدہ تھوڑا جب معیشت طبعہ ورباد ہو گئی تو آپ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کریں بالکل وہ کرے گا لیکن فری لینج تو نہیں گئے گا پھر آپ کو اس کے کچھ مقاصد ہیں جس میں چین کو کنٹرون کرنا اس کی بڑھتی قوت کو کنٹرون کرنا اس کا نمبر ون ہے اس میں سی پی کو نقصان پہنچانا بھی ہے جو تیز کر رہا ہے کہ ہماری بہت سے چیزیں ہیں آج بھی جو ایف 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 کی زد میں آتی ہیں جو انہوں نے کسی مناسب وقت کے لیے رکھے ہوئی ہیں کہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور وہ یہ کہ رہے ہیں جی کوئی دیوالیہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا توفان نہیں آ جائے گا یہ سب اس بات کی تیاری ہے جو تباہی وربادی یہ خود کر چکے ہیں جو آئی ایم ایف کے خاتے آف تھا اس کے بعد اکتوبر میں جب مذاکرات فائنل ہو رہے تھے تو آپ نے ایک سو دیس عرب روپے کی سبسیڈی دی وہ ناراض ہو گئے اس سے پہلے اٹھائیس فروری کو امران خاص صاحب نے مہایدہ توڑا تھا تو آئی ایم ایف کا رویہ ضرور ماندانہ ہے امریکہ کے اشارے پر مگر آپ نے ان کے ہاتھ قانونی طور پر مضبوط کیے ہیں ہمارے دوست ممالک نے کمیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم پاکستان کو پیسے دیں گے آپ نے اتنا تاخیر کر دی آپ کے ریزرس اتنے گر گئے روپہ کی قدر گئی مہنگا اتنی بڑھ گئی حالات اتنے روزانہ پاکستان میں ہو رہی ہیں اور کرائی جا رہی ہیں آپ نے انتخابات کا شوش سے چھوڑا حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں اور حقوبت دونوں ایسے کر رہے ہیں کہ انتخابات وقت نہ ہو سکے دہشت گردی کی واردات روزانہ آج بھی ہو روزانہ میں ہو رہی ہیں بات ہوئی اس کی سنگینی میں آپ بتا دوں میں آپ سے لمبی بات نہیں کرتا کہ دس سال پہلے کیا تھا اٹھائیس فروری کو میرے ملک میں ایک دولر کے ایک سو بیاسی روپے ملا کرتے تھے آج یہ دو سو تیراسی ہو گئے یعنی ایک سو پانچ روپے دولر تو جو مل ستر ارب ڈالر سیون زیرو بلین ڈالر ایمپورٹ کر رہا ہے وہ اس کی ایمپورٹ کوسٹ پاکستانی روپیز میں سات ہزار ارب روپے بڑھ گئی اضافہ ہوا سات ہزار ارب کا اس پہ حکومت کے مزی آگئے سیل سیک دی لیکن آپ اس سے مہنگائی میں ایک جملہ اجازت دیں تو کر لوں جنا مہنگائی اب پیشے مک جائیے مئی میں تیرہ اشاری آٹھ فیصد تھی آج اکترس اشاری پانچ ہے اور یہ بڑھنے والی ہے اسٹیٹ بینک کو پاکستان دیس ہو جی سمجھے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو لے گیا بیس فیصد پر ان سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر اسٹرکچر لیس لحات کے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں افرات ازر کو کنٹرول کرنا ہے آپ اس کو بیس فیصد پر لے گئے لیکن ہمارے سٹیٹ بینک کو جی اقدامات ہیں حکومت کو جی اقدامات ہیں وہ سب مہنگائی بڑھا رہے ہیں ایک بجلی ہمارا گروت ریٹ ایک فیصد سے بھی کم رہنے والا ہے گروت ریٹ میرا ایک فیصد سے بھی نیچے جائے گا مہنگائی آپ کے سامنے ہیں چار ساڑھے چار برسوں میں قرضے بڑھ گئے کوئی تیس ہزار عرب روپیہ جو اکتہ سال میں بڑھے تیس سال میں کیا میرا ملک کا مسئلہ تو یہ کیا آپ ان چیلیجز سے نمٹیں گے کیا چین نے آپ سے نہیں کہ دیا ہے میرا تو بھارت کو بھارت بھارت کو دیں گے تو آپ کو زمینی راستے سے تجارت بھی دینی پڑے گی اور پھر وہ یہ کہے گا کہ جناب وہ جو آپ کا کشمیر کا مسئلہ تھا 48 سے کہ بھارت کو تجارت راستے سے نہیں دیں گے وہ آپ کے چین کے دباؤ بلین ڈالر ادا کر دی ہیں اک تالیس ڈالر ہم نے چین کو دی ہیں تجارت خسار پھر ہم بہت سے پیسے ہم نے روکے بھی ہیں تو اب وہ ساری باتیں چلی گئی پیچھے صرف تیس ڈالر کا خرزہ اور ہمیں دے دیں تو میرا کہنا یہ تھا چین بھی پیچھے اٹ گیا یہاں تک ہے کہ وہ اپنے سی پیٹ کو بچا رہا ہے ہمارے دوست ممالک پیچھے اٹ گئے امریکہ آگے آگیا کہ ایمی ایف ایف کو یوز کر ہے بھارت اتنی بڑی خوبوت بن گیا کہ دنیا کی پانچ بڑی خوبوت بن گیا ہم جو تھے فورٹی ون سے فورٹی ایٹ پر چلے گئے ہیں رینکنگ آلمی بنگلہ دیش جو تھا وہ فورٹی تری سے فورٹی ون پر آ گیا ہم پیشے جا رہے ہیں ہمارا گروہ ایک فیصد ہے بنگلہ دیش کا چھ فیصد ہے ہماری بہنگائی جو اکتیس فیصد ہے بنگلہ دیش کی سات فیصد ہیں ہمارا ڈسکاؤن ریٹ بیس فیصد ہے بنگلہ دیش کا ساڑھے چھ فیصد ہیں تو یہ خطات چیلنجز جو پاکستان کے گھرہ دنگ کیا جا رہا ہے جس میں جوری پروگرام بلکل ہے لیکن وہ امریکہ کا ہے اور امریکہ کو آپ موقع دے رہے ہیں جو کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں سرینڈر کر دیا ہے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں وہ دیفولٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور اس وقت کہیں گے جی سری لنکا نے بھی کیا رہے بھائی سری لنکا جوری قبوت نہیں تھا سری لنکا کو نقصان پہنچانا جو تھا امریکہ کا مقصد نہیں تھا کر کے اب اس طرف لے جا رہے ہیں یہ بیرونی اشرافیہ کو خوش کرنا کیونکہ ان کی مقصد سے اقتدار میں آنا ہے تو جو خطرات ہیں پاکستان کا الکٹرونک میڈیا میں بحیث مجبوری بات کر رہا رہا جب میں ان کے پروگرام دیکھتا ہوں تو گھنٹوں میں یہ باتیں تو نظر نہیں آتی تو یہ آرہ ہے گھر سے روانہ ہو گئے گاڑی چل گئی اس کے بعد اتنی آدمی پیچھے آگئے پھر یہ دہشت گردی کی واردات ہو گئی تو جج نے کہا میں اشارہ کر رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ ذہنی طور پر قوم تیار ہو چکی ہے ایک دفعہ دفعہ کر لیں اور ہاتھ کھڑے کر دیں پھر ہم دنیا سے کہیں گے جناب تو بچائی تو وہ کہیں گے بلکل آپ بچائیں گے لیکن آپ اس قابل نہیں رہے کہ آپ کو بزائیل پروگرام رکھیں آپ اتنے بڑی فوج رکھیں اتنا بڑا دفاعی بجٹ رکھیں اور غالبا سی پیک کو بھی کہیں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے نہیں ڈاکٹ صاحب یہ تو آپ نے خطرات کی نشانی کی لیکن اس کا حل کیا ہے نا آپ گورنمنٹ کو بتائیں کہ گورنمنٹ کو کیا انتخابات تو وقت پر ہونے چاہیے لیکن اگر انتخابات نفرت کی بنیاد پر ہیں الزام تراشی کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر ایک پارٹی نے تینوں پارٹیوں نے کبھی صلاحات نہیں کر سکے نہ کر سکتے ہیں نہ کریں گے ان کی اپنی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی اس کو الیکشن جیتنے کے بعد اصلاحات کرے گی تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دی رہا ہے نہیں کرے گی کریں نہیں سکتی اس کو گرا دیا جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہ جملہ کبھی بھی یوز نہیں کرتا کہ آپ انتخابات کو پوسکون کریں یہ میرا منصور نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آپ تسلیم کر لیں کہ اگر انتخابات سے پہلے قانونی پوزیشن بنا کے ان اسٹرکشنل اصلاحات کو قانونی شکل اگر آپ نہیں دیتے تو پھر وہ تباہی کوئی روک نہیں سکتا ہے اور وہ پانچ شئے چیزیں ہیں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں ٹیکس جو میرے ملکہ ہے وہ سات ہزار عرب روپیہ سالانہ ہم کم وصول کر رہے ہیں جس میں سے بیشتر وہ ہے جو کہ انکم ٹیکس نہیں ہے جب وہ انکم ٹیکس نہیں ملتا تو ہم یہ اشیاء پر ٹیکس لگا کے اٹھارہ پرسنٹ جی ایسی لگا کے پورے میڈلی کلاس کو اور غریب کلاس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں پاکستان کی پرام دار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانونی اصلاحات کے میں بات کر رہا ہوں اگر سپریم کورڈ نے غلطی کی ہے تو ان کو ان کو اصلاح کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر قومی سلامتی کمیٹی کرے پہلا وفا اور صوبے ایک مقرر آمدنی آپ دس لاکھ رکھ لیجئے اس سے زیادہ جو آمدنی جس کے ہی بھی ہے اس پر ٹیکس نافذ کیا جائے گا اور وصول کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی جی اسٹری جو اٹھارہ پرسنٹ ہے جو زیرمانہ ٹیکس ہے جو پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں اس کو آپ لائیں گے ساڑھے سات فیصد اور پیٹرولین لیوی جو ہے اس کو لائیں گے سفر جون میں ہمارا آئے میں اف کو پوراں ختم ہو رہا ہے ہم اس سے حضاد ہوں گے آج خانونی اصلاحات کر لیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ہزار عرب روپیہ سالانہ ہم ٹیکسوں کی بدنے کم وصول کر رہے ہیں جبکہ عوام کو کچل رہے ہیں نمبر ایک اس کے لیے معیشت کو دستاویزی بنانا پڑا اب آپ کے مل میں ہے مائرین دو بڑے قابل اثرام بیٹھے ہیں ان کے مل میں ہے کہ اگر میں ایک دو ہزار جس کا پلوٹ خریدتا ہوں جو کہ بیس کروڑ کا ہے تو اس کے رسی دو کروڑ کی ہوتی ہے یعنی میرا اٹھارہ کروڑ کی مجھے چوری کا پیسہ ہے کاکے کا پیسہ ہے اس کو ریگولائز کرنا ہے تو پلوٹ خریدتا ہوں تینوں پارٹیوں نے لکھا ہے کہ ہم پروپلٹی کو لے کے آئیں گے مارکٹ کے دستاویزی بنالے معیشت کو اور اس میں یہ قانون مدالے کہ ایف بی آر ریٹ کوئی چیز نہیں ہوتی اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے مارکٹ ریٹ پر آپ پروپلٹی کی ٹرانزیکشن کریں اور وہی ویلت اسکیٹمنٹ میں کریں اسی پہ ٹیکس لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کئی ہزار ارد روپیہ ملیٹری بیروکریسی کا دے رہے ہیں جیزیز کا دیکھ لیں بیروکریسی کا دیکھ لیں سردکاروں کا لیکھ لیں انڈسٹیلز کا لے لیں جو کہ ایملیسٹی لیتے ہیں انہوں نے کئی ہزار ارد روپیہ تو آپ کو اسلام آباد میں چوری کا پیسہ وہاں کھڑا ہوئے ہیں تو یہ کرنے کی اگر حمد ہے تو پھر دستاویزی ہوگا تو ہر قسم کی آمدانی پر ٹیکس لگے گا تو جی ایسٹی کم ہوگا تو پیٹریلیلنگی کم ہوگا پہلی شرط دوسرا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نو برسوں میں دو سو ستر دو سیون زیرو ارد ڈالر کا تجارتی خزاریں کیا یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرح اب اگر آپ کا امپورٹ آپ کی ایکسپورٹ سے دگنی سے زیادہ ہیں اور گروہ آپ کا تین پرسٹ ہے تو وہ کہاں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ بے تحاشہ جو آپ امپورٹس کر رہے ہیں خوب ایاشیاں کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ یہ تجارتی خسارہ ہوتا ہے تو آپ جالی ریمیٹنسز مانگا کے ایک سو گیارہ چار انکم ٹیکس آرڈیننس دونوں مائرین بیٹھے ہیں آپ کے بیل میں ہے کہ یہ تماشا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر کی اگر میں ٹی ٹی مانگاتا ہوں نام کیا ہے اسٹیٹ میں کارکن کی ترسیلات لیبر لیبر تو ایک لاکھ ڈالر نہیں بھیجتا نا ایک لاکھ ڈالر کی ریمیٹنس ٹیکس فری انگم ہو گئی وہ اس کا پیسہ آ گیا پھر وہ اس پیسے کو باہر بھیج دیتا ہے تو اگر دو سو ارب ڈالر کی ریمیٹنسز نو سال میں آئی ہیں وہ پیسہ گنے رہے اس کا امپیکٹ کہا ہے وہ پیسہ چلا گیا پاکستان سے بار ٹیکس فری یہ ایسو گیارہ چار کو تو منصوب کر کے دکھا دیں کسی میں اگر ہمتیں دوسری بات کی تیسرہ تعلیم اور صحت تعلیم اور صحت میں پی ایم ایل ایم نے کہا تھا کہ ہم گیارہ پرسنٹ ڈی ڈی پی لگائیں گے ساری نو پرسنٹ ہمارے اس نے کہا تھا پی پیس پارٹی نے گیارہ پرسنٹ اور تحریک انصاف نے کہا تھا ہم ساڑھے ساڑھے ساتھ فیصد لگائیں گے اب ان کو نو سال ان کو بھی ہو گئے انہوں نے بھی وہی رکھا دو تین پرسنٹ ہوتا ہے آپ کو پیسہ وہاں ڈائی وٹ کریں گے تو وہ جو تیس ملین بچے سکول نہیں جا رہے آرٹیکل ٹونٹی فائیو ہے آپ تو تعلیم جلانے رہے بچوں کو آپ جو ہیں نا وہ علاج معالجہ ہمارے خاندانوں کو نہیں ہو رہا پھر کہتے ہیں میری نوجوان آبادی بہت زیادہ ہے نوجوان آبادی لاغر ہے کمزور ہے تعلیم یافتہ نہیں ہے علاج معالجہ اپنے خاندان کا نہیں کر رہا یہ دو چیزیں بھی آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے بس ٹیکس کی حمدنی نہیں ہے تو ڈاک صاحب ایکشوالی آپ کی جو آپ کی جو سجیشنز ہیں یہ اللہ کرے کہ گورنمنٹ کی سمجھ میں بھی آ جائیں اور ان سجیشن پہ عمل کرنا آہ میرا خیال ہے عارف چودری صاحب بھی مہرینک مہرے قانون ہے تو جی کرایا تو ان سجیشن پہ عمل جا سکتا ہے کیوں عارف چودری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈاک صاحب نے کہا ہے بڑا صحیح انہوں نے نقشہ کہنچا ہے باہر مہجت ہے اور خان صاحب یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اگر ون ہو اور ون جو ہے اس میں یعنی بریازی بات یہی ہے کہ چیزوں کو تیہ کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات سے اوپر ہو کے سوچتا ہوگا لیکن یہاں مایوسی باری بات یہی ہے کہ اب تک ہم یہ کہنے کی آتاک تک کہہ رہے ہیں لیکن عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا کسی بھی پارٹی کے اندر پولٹیکل مل اس طرح کی نہیں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ یہ پاکستان میرا ہے اور اس پاکستان کو رقصان جو ہے وہ میں نہیں پہنچ رہے دینا اور اس کے لیے میں سمیتا ہوں کہ یہ وہ وقت آگیا ہے کہ خاص ہماری نظر اور ہمارا مخاطب جو ہے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ آپ بھلے جو بلدی کہیں کہ ہم اس میں نیوٹرل ہے ہم مدافعات نہیں کرتے لیکن جو کچھ ہونا تھا اس کے نتیجے میں اب آپ اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ اب پلیز کار اس پیڑ اس پیڑ اور اب بلکل یہ پرولٹی جو ہے ان کو آپ تیہ کر کے پاکستان کو بچانے کا جتن کی لیے اور اگر نہیں کریں گے تو پھر سب سے زیادہ رکصان آپ کا اپنا ہی ہے کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ تک آپ اس کے بینیفیشنی رہے ہیں اور اب جس ملک کو آپ نے اتنا ملک نے آپ کے لیے کیا ہے تو اب یہ وقت سارا صرف ہمارے تجزیوں کا نہیں ہے بلکہ وقت عمل کا ہے اور اس عمل کے لیے ضروری ہوگا کہ بعض چیزیں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی وہ بھی کرنی ہوگی جو مذاکرات سے بھاگنا چاہتے ہیں وہ بھی میں سمیت ہوں کہ ملک کے ساتھ کوئی وفا نہیں کر رہے ہیں اور جو تحشت کرتے ہیں تنظیمیں بنانا چاہتے ہیں ڈکریر کرنا چاہتے ہیں اس شہسی پارٹیوں کو وہ بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ جائیں مذاکرات کریں اور مذاکرات اس لکتہ نظر سے کریں کہ آپ جاری آتیز اب آرے آتے ہیں اور یہ آخری بات میں ہم کر دیں یہ جو دین نیوکلرائز والی بات ہے ڈاک صاحب نے بالکل بجات آف میں فرمایا اور یہ نشان دہی جنرل تاریخ نے بھی کی تھی بہت عرصہ پہلے پورا نقشہ اڑو رکھائی تھی گیا تھا کہ ایسا ہوگا جب آپ کی معیشت اس ساتھ تک اچھکونے کھا رہی ہے اور آپ کو جب ڈیپورٹ کرنے کرے گے اور آپ کو سہارا نیزہ پڑے گا امریکہ کا اور بڑی قوتوں کا تو اس وقت سب سے بڑا مطالبہ ان کا دین نیوکلرائز کرنا اور دین منٹرائز کرنا ہوگا تو یہ چیز جو ہے یہ ان کو سمجھنی چاہیے جن کے لیے یہ چیز کہی جا رہی ہے تو پھر میں سمجھ ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کیوں ایسان کوکر صاحب آپ بھی اس سے ایگری ہے نا ایسو سے میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ جس اب نہج پہ پہنچ گیا اس کا حال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک دس سال کی سٹریٹیجی بنائی جائے اس ملک کے اندر چارٹر آف ایکانومی چارٹر آف گورننس چارٹر آف جسٹس پہ جائے جائے اور اس ملک کے اندر جو مختلف ٹیئرز کی گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے کہ جس سے گورنمنٹ کی افیکٹیونس جو ہے وہ ختم آگئی ہے ایک کسی جگہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے جس کو اٹھار کی قرمین کے بعد جو تھا وہ دس فیڈل منسٹریز سے وہ باون پہ چلی گئی ہیں تینک شو ویری مچ عصد کوکا صاحب تینک شو ویری مچ عارف چہدری صاحب تینک شو ڈرکٹ صاحب بڑی اچھی گفتگو بڑی اچھی سیجیشنز بڑے اچھے خطرات سے آگائی اپنے ناظرین کو دی اس کے پروگرام کا وقت ختم ہوئے اس کے ساتھ ہوں گی خدا حافظ کہتے ہیں